نیشنل ایکشن پلان میں پیش رفت نہ ہونے سے آپریشن ضربیاز متاثر کوچن آزر کے اشتہال انگیز بیانات قومی کوششوں کے لیے نقصان دے قرار کامیابیوں کے لیے قومی یکجہتی لازم ہے آرمی چیف کا جی ایچیو میں اجلاس سے خطاب ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر آسم کی زمانت ہونے دیں ایک خاص اکاؤنٹ سے ائر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور آئین علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اس کے بیچے کیا ماجرہ ہے سو ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی کے نوٹس میں ہیں بلکہ ریکارڈ میں ہیں چودری رسال نے بھانڈا پھوڑ دیا خرششہ اور اعتزاز احسن ڈھنڈورچی قرار آصف زرداری کو تعریفی خط جیب میں لے کر گھومنے کا تانہ سرے محل لپی جی کوٹا اور میٹر ریڈر کا بھی ذکر زندگی میں پہلی دفعہ زرداری صاحب کی بھی تعریف کی ایک جو ان کے ڈھنڈورچی ہیں وہ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آصف زرداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی میٹر ریڈر تھا وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا یار لطیف خوصہ نے چودری نصار کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا خرشید شاہ کا پیر کو پارلیمنٹ میں رد عمل دینے کا فیصلہ کہتے ہیں ناکامیوں کے ذمہ دار وزیر داخلہ غیرت مند ہوتے تو صیفہ دیتے امریکی شہری میتھیو کو بلیک لسٹ ہونے کے بابجود ویزا جاری کیے جانے کی تصدیق ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ راجنات سن لیں پاکستانی قوم کسی کے زیر تسلط نہیں رہ سکتی چودری نصار کا جواب کوئٹا حملے میں افران خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا انکشاف رو کی مداخلت کے ثبوت اقوامی متحدہ میں لے جانے کا اعلان پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے کا بھی فیصلہ کل بھوشن کی گرفتاری سے واضح ہو گیا بھارت نے غیر رسمی جنگ شروع کر دی دین کے نام پر دہشت گردی کرنے والے مسلمان نہیں کمانڈر سدرن کمان لیٹننٹ جنرل آمیر ریاض کی کوئٹا پریس کلپ میں گفتگو شہید کیمرمن شہزاد اور محمود کے لیے فاتحہ خانی تحریک انصاف کا وزیراعظم کے خلاف ایک اور ریفرنس سیار پندرہ اغسط کو سپیکر آفیس میں جمع کرانے کا اعلان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کل ریلی ضرور نکالی جائے گی پی ٹی اے جئرمین سیکریٹیریٹ دس لاکھ روپے مہانہ کرائے پر دوہزار پندرہ میں تزین و آرائش پر ترپن لاکھ روپے خرچ اخراجات میں بے ذابطگیوں پر تحقیقاتی ریپورٹ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ ہر صورت پورا کریں گے وزیراعظم نواز شریف کا اعلان نیلم جیلم منصوبے پر پچاسی فیصد کام مکمل کر لیا وابدہ حکام کی بریفنگ ڈکٹیٹروں نے ملک کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تباہ کر دیا ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو مسائل ختم نہیں ہوں گے وزیراعظم پنجاب کا تقریب سے خطاب کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کی جشن آزادی ریلی کارکنوں کا جو شخورو شروش پر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی میں خوف کا بتھ ٹوٹ گیا فارتہ اصلاحات کمیٹی نے فریقین کی مشاورت کے بعد ریپورٹ مکمل کر لی آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کی جائے گی ننی جان کی قیمت تین لاکھ مردہ بچے کی باقیات سہت مند نومالوت کے والدین کو دینے کا انکشاف خیبر پکتونپا میں گروہ کے ساتھ کارندے گرفتار نرس اور لیڈی ڈاکٹر بھی ملابس بچی بازیاب سینکڑوں بچے بیچنے کا انکشاف مردہ بچوں کو اپنے پاس یہ فریز کر لیتے تھے اور اس طرح ان کے رابطے تھے موسیل میٹرنٹی ہوم سے اور جہاں پہ انپارڈ اور اس قسم کے لوگ آتے تھے ان کے پاس بچوں کی ڈیلیوری کے لیے تو وہاں پہ یہ مردہ بچے ان کو پیش کر لیتے بچوں کے اغوا کا الزام لاہور کی گوین ٹاؤن میں خاتون پر تشدد فیصل آباد میں مبینہ اغواکار کی درگت بنا دی گئی خانے وال سے ملزم گرفتار گجنوالہ میں اغوا کی کوشش ناکام عوام کا جی ٹی روڈ پر احتجاج کوہلو میں فورسز کی کاروائی چار دہشتگرد حلاق پنڈی سے دو اہم کمانڈروں سمیت چھے تخریب کار گرفتار جمروز سے بھی چار شرپسند پکڑے گئے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن پیر آباد میں سرچ آپریشن پولس پر فائرنگ کے تین ملزمان سمیت ارتالیس افراد گرفتار اسلحہ برامر کراچی میں حلیمہ قتل کیس کا نیا موڑ سونیا ہم ملزم قرار برداد کے بعد ملزم رزوان اپنی بیوی سے رابطے میں تھا مقدمے کا عبوری چالان کراچی کی عدالت میں پیش سیلفیاں قتل کا باعث بنی مفتی عبدالقوی قندیل بلوچ قتل کیس میں نامزد پولس نے گرفتاری کی کوششیں تیز کر دی پولی کلینک انتظامیہ تین ہزار روپے کا گیل سیلنڈر بائیس ہزار روپے میں خریدتی رہی سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار از خود نوٹس کیس کی سامات کے موقع پر بڑا انکشاف جسٹس ساکم نصار کہتے ہیں کہ گد مریضوں کی سہر سے کھیل رہے ہیں سرویسز اسپتال لاہور میں ہلکار کے بیٹ پر لیٹنے کا جھگڑا پولس نے ڈاکٹرز کی پٹائی کر دی ساتھیوں کا احتجاج آؤٹڈور بن امتحانی نتائج میں تبدیلی کا الزام ڈیپیٹی کنٹرولر کراچی انٹر بورڈ دبیر احمد دوبائی فرار گرفتار ملزم آدل انور کو جوڈیشل ریوانڈ پر جیل بھی دیا گیا جدہ میں پھسے پاکستانی خورا کی قلت کے سبب بیمار ہونے لگے کئی حالت تشویشناک ہونے پر اسپتال منتقل کمپنی کا علاج کرانے سے انکار متاثرین حکومت سے مدد کے طلب گا فیصل آباد میں عوام سیرویج سسٹم نہ ہونے پر پھٹ پڑے نڑوالا روڈ پر احتجاج راستہ مانگنے پر رہگیروں کی پٹائی واسا حکام کے خلاف نارے پپو نائی کی اروچ بر کمائی وارداتوں کے لیے حلیہ تبدیل کرنے والوں کا حلیہ بگاڑ دیا گیا پنڈی پولیس ڈکیٹی اور چوری کے منزمان کی ٹینڈ کرانے میں مصروف ہو گئی گیارہ کی حجامت گانہ سناؤ تھک جاؤ تو کلا بازیاں کھاؤ گھوٹکی میں ساس پر تشدد کے ملزم کلٹی خان کی تھانے میں کلٹیاں پاکستان اسٹاک ایکسینج بلند ترین سطح پر انڈیکس چالیس ہزار پوائنٹس کی حد اگور کر گیا ملکی تاریخ میں یہ بڑی کامیابی ہے مریم نواز کا دنیا نیوز کی خبر پر ٹوئٹ لٹل ماسٹر ہنیب محمد کراچی کے سوسائیٹی قبرستان میں سکردخواہ نماز جنازم کھلاڑیوں اور سیاسی شخصیات کی بھی شرکت قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کا مزار ٹوٹھوٹ کا شکار کئی سال سے قومی پرچم بھی نہیں لہرائیا گیا حالت زار پر پنجاب اس امنی میں قراردار جمع خیبر پختنخواہ حکومت نے صدارتی اوارڈ کے لیے اٹھارہ نام ایوان صدر بھیج دیئے دنیا نیوز پشاور کے بیورو چیف صفی اللہ گل کا نام بھی شامل لاہور کے چڑیا گھر میں سوزی کی پینتیسویں سالگرہ کے کارٹنے کی دقریب ہتنی کی سیب اور دیگر پھلوں سے تواز آج والدہ الیفینٹ دیا ہم الیفینٹ کی بردے بنایا ہے وی لاب سوزی وہ بہت خوب خود آتا ہے آج اس کا پیشل دیا ہم اسے دیکھنے آیا چل چل میرے ہاتھی میرے ساتھی وی لاب سوزی دونوں ہاتھوں سے اسی لیے نیشنل ایکشن پلان مقاصد کا مہور قرار دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ جنرل راہیل شریف کا یہ کہنا ہے سست روی سے زرب عظم متاثر ہوا زرب عظم کے پیرلل چلنا تھا نیشنل ایکشن پلان کو لیکن اس میں سست روی کے سبب نقصان دیکھنا پڑا مترازے بینات کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں یہ بھی کہنا ہے آرمی چیف کا جنرل راہیل شریف نے کہا کہ ہماری کامیابیوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایک قومی یک جہتی لازم ہے دیکھتے ہیں اس بارے میں اسلام آباد سے محمد عمران کی ریپورٹ آرمی چیف کا بڑا بیان نیشنل ایکشن پلان کی سست روی پر تحفظات کا اظہار سب نے اپنے اپنے حصے کا کام نہ کیا تو من خواب بن کر رہ جائے گا پچھ ناصر کے توجہ ہٹانے اور اکسانے والے بیانات قومی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں ہونے والے اجلاس میں جنرل راہیل شریف نے کہا کہ ضربی اصف کے مقاصد کے حصول کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے مگر پیش رفت نہ ہونے سے آپریشن متاثر ہو رہا ہے جب تک تمام مناظر با مقصد طریقے سے اپنے حصے کا کام نہیں کر دے بچے خوچے دہشتگرد کاروائیاں کرتے رہیں گے جنرل راہیل شریف نے کہا کہ دہشتگردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج نے بہت قربانیاں دی بہتر سکیورٹی کے سمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں پوری قوم مسئلہ افواد کے شانہ بچانہ کھڑی ہے ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد دوسری جانب سیاسی ٹمپریچر ہائی ہے نسان نے پلڈ کر وار کیا ہے کہہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ساتھ دینے کے لیے دو شرائط رکھی نمبر ایک آیان علی کیز واپس لو نمبر دو ڈاکٹر آسیم کی زمانت ہونے دو ساہ سار اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ بلاول اور ایان کے اے ٹکٹ ایک ہی اکاؤنٹ سے خریدے جاتے ہیں ایف آئی اے کے پاس یہ رپورٹ بھی ہے کہتے ہیں کس نے کہا کہ میٹر دیٹر یہاں تک کیسے پہنچا نہیں یہ سوال کیا گیا کہ الپی جی کا کوٹا کیسے حاصل کیا گیا شبیر صاحب نے یہ سوال کیا پریس کانفرنس میں کہ آخر ایان علی کے لیے اتنی باغ دوڑ کیوں ہو رہی ہے تو جو دو دن سے سیاشی کشمہ کا چل رہی تھی اسے آج چود دن اصار نے جواب دیا چود دن اصار کی طویل نیوز کانفرنس پیپرس پارٹی پر تابر توڑ جوابی بار نیتنا انکشاف ڈالر گرل کا ذکر ڈھنڈورچی میٹر ریڈر وزیرہ داخلہ نے انکشاف کیا کہ پیپرس پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے دو شرطیں رکھیں انہوں نے کہا ہی جی ایک تو آیان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر آسم کی زمانت ہونے دیں میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ ہمیں کچھ بتا دیں مجھے تو کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے مگر یہ ہم ایک حکومت میں بتا دیں کہ آپ کا آیان علی سے تلق کیا ہے چودر نصار نے بلاول بھٹو اور موڈل آیان علی کے ائر ٹکٹ سے متعلق بھی پول کھول دیا ایک خاص اکاؤنٹ سے ائر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور آیان علی کے بھی اسے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اس کے بیچے کیا ماجرہ ہے ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں بلکہ ریکارڈ پہ ہیں وزیر داخلہ نے خرشی شاہ اور اتزاز حسن کو نام لیے بغیر خوب آڑے ہاتھوں لیا زندگی میں پہلی دفعہ زرداری صاحب کی بھی تعریف کی ایک جو ان کے دھڑورچی ہیں وہ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آسر زرداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی میٹر ریٹر تھا وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا یار وزیر داخلہ نے بلاول بھٹو کو کنٹینر پر چڑھانے سے پہلے عمران خان کو مشورہ بھی دے ڈالا عمران خان کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں بلاول کو کنٹینر پر چڑھانے سے پہلے صرف یہ پوچھ لینا بیٹا یہ تین محلیں آپ کے دبئی میں جس میں ایک میں آپ کے والد صاحب اور آپ رہتے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آیا یہ جو آپ کہتے تھے سر محل آپ کا نہیں ہے اور پھر آپ نے کلیم کھا لیا یہ اصل میں کس کا ہے چودین نصار نے پیپس پارٹی کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی اور کہا کہ آصف زرداری کو میری تعریف کی ضرورت ہے اسی لیے انہوں نے میرا تعریفی خط جیب میں سنبھال رکھا ہے چودین نصار نے تو کسی کو نہ بخشا لیکن مولا بکس چانڈیو کہتے ہیں کہ چودین نصار کی پولیسی اور حکومت کی کچھ اور ہے آیان علی کے ذکر سے ان کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا قوم یہ پوچھتی ہے کہ چودین نصار نے یا وزارت داخلہ نے سلامتی کے لیے کیا کیا قوم یہ بھی پوچھتی ہے کہ نیکتہ کے لیے آپ نے کیا کیا چودین نصار علی خان کیا کہ یہ حکمت عملی دیکھ کر کہتا ہوں کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں حکومت کے مقاصد کچھ اور ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا آیان علی کا ذکر کریں داخلہ حاصم کا ذکر کریں ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا لیکن آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے قوم تقاضہ کرتی ہے قومی سلامتی کی باتیں کرتے قوم تقاضہ کرتی جب بتائیں آپ نے ہماری سلامتی کے لیے کیا کیا ہے قوم آپ سے پوچھتی ہے ایک ایک دل کے وقت پہ سے اتنے شدید حملے ہو رہے ہیں ان سالوں پر پاکستانیوں پر اس کا جواب دیں قوم آپ سے پوچھتی ہے تین سال ہو گئے آپ کی پالیسی کو بتائیں آپ نے کیا کیا ہے قوم آپ سے پوچھتی ہے نفتہ کا کیا ہوا اور جب مفت میں آیان علی کا کیس لڑنے کی بات کی تو لطیف خوصہ جو کہ پی بلس پارٹی کے رہا نمائے انہوں نے چودری نصار کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا اس بارے میں ہم آپ کو مزید دی بتائیں گے فی الحال چلتے ہیں خرشید شاہ کی جانب جو کہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں وہ تو ناکام ترین انٹیرل منسٹر ہے ناکام ترین جو اتنے راکیات ہوتے کہیں جاتے بھی نہیں اب وہ ہمیں گالیاں دے کے یا کسی کو پیچھے پڑھ کے میں دیکھ روں اس نے کیا کہا ہے مگر میں اس جیسی دیبان استعمال نہیں کرنا شاہتا ہے آپ یہ چیز نواز شریف سے پوچھ لیں کہ آیا پیپلز پارٹی نے کبھی اس قسم کی بات ان سے کی ہے اگر میاں نواز شریف یہ کہہ دے اب اس بات کا میاں نواز شریف کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ بات میں پارلیمنٹ کے اندر کروں گا کہ میاں صاحب آپ کے اوپر یہ ارضام ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا اور آیان کیا نام ہے اس خاتم کا آیان علی آیان علی یا کوئی ڈاکٹر آسم کے صرف سے مرابطہ کیا میں نے سمجھتا پیپلز پارٹی تو سوریوں پہ چڑھی ہے مقتلوں میں شہادتیں پائیے کسی چھوٹے کام کے لیے حکومت کے ساتھ وہ ایسی بات نہیں کرے گی چھوٹے لوگ کے بیمار لوگ ہیں ذہنی بیمار لوگ ہیں ذہنی بیمار لوگوں پہ آپ اپنا ٹائم کی ویسٹ کرتے ہیں چھوٹے نیسر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ دیکھنوں گا سننوں گا اگر ابھی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے سوال کے بعد کہ یہ دہشتگردی کیوں ہوتے ہیں ان کی توجہ ساری اس طرف ہے کہ بلاول بٹو کی ٹکٹ کہاں سے نکلتی ہے وہ آیان علی پتہ نہیں کون خاتون ہے اس کے سامن کی ٹکٹ ہے ان کی توجہ ادھر ہے دہشتگرد کی کو تراب ان توجہ نہیں ہے یہ تو حکیم لا مسعود خرشید شاہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے سے پہلے یہ بھی کہا کہ چودری نیسار جیسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا کراچی آپ کو دیا چلے جہاں پاک سرزمین پارٹی کی جشن ازادی ریلی مزارے قاعد پہنچ چکی ہے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے پاک سرزمین پارٹی کا جشن ازادی ریلی کا آغاز کار ساتھ سے ہوا تھا ریلی میں گاڑیوں اور موٹر سیکلوں پر سوار کارکنوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہے انہوں نے قومی پرچم اٹھا رکے ہیں مزارے قاعد پر ریلی کے اختتام پر آتش بازی بھی کی جائے گی ریلی کے دوران میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کوئٹہ دھماکے کے بعد جو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی پرچم نہیں اٹھائے گا وہ لوگوں کا سمندر دیکھ لیں جو پاکستان کے لیے نکلے ہیں اتنا بڑا سانیا ہوا کوئٹہ کا لوگ سمجھتے تھے لوگ در بیٹھ جائیں گے پاکستان کا جنڈہ نہیں اٹھائیں گے اور یہاں کی جماعت نے ہماری صاحب کا جماعت نے اعلان کر دیا ان کے لیڈر نے ان کے لوگوں نے جنڈہ نہیں اٹھائیں گے دیکھ لو آکھیں کھول کر ملا کھول ہو اپنے جنڈے کو پاکستان کے جنڈے کو لے کر اس روڈ کے اوپر کڑیں اور پاکستان کا جشن نیشنل ایکشن پلان میں پیش رفت نہ ہونے سے آپریشن ضربے عظم متاثر کچھ ناصر کے اشتیال انگیز بیانات قومی کوششوں کے لیے نقصان دے قرار کامیابیوں کے لیے قومی ایک جہتی لازم ہے آمی چیف کا جی ایچ کیو میں اجلاس سے خطاب چودری ریسار کی ساری توجہ آیان علی کے ائر ٹکٹس نکالنے پر ہے وزیر اعظم بتائیں کیا پی بلز پارٹی نے انہیں کوئی پیغام بھیجوایا تھا خرشید شاہ کا رد عمل وزیر داخلہ کے الزامات کا جواب اسم بی میں دینے کا اعلان اور کراچی میں پاکستر زمین پارٹی کی جشن ازادی ریلی کارکونوں کا جوش و خروش بروچ پر